بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حسنہ حیات الدنیا حسنہ فی الاخراتی آمین ویلکم کہتے ہیں فال فاطمہ کچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی کوپتے جھٹ پٹ سے ہمارے کوپتے بنیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے ٹو کے جی کیمہ یہ ہم نے مشین سے نکلوایا دو دفعہ بلگل باریک کیمہ ہے اور ساتھ میں ہمیں مسالے چاہیے خوشک اس میں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹی ہوئی سرخ میرچ ون ٹی سپون سرخ میرچ پاودر دھنیا پاودر ون ٹی سپون زیرہ پاودر ون ٹی سپون اور گرم مسالہ ون ٹی سپون کیونکہ کچھ لوگ گرم مسالہ ثابت پسند کرتے ہیں وہ ثابت ڈال سکتے ہیں اس پر ٹو ڈیبل سپون بھر کے ہم نے لیسن ادرک کا پیسپ ڈال لیں یہ سارے مسالے ہم اس میں ڈال رہیں کیونکہ اس کو کیمے کو ہم نے دھو کے اچھے سے درائے کر لیا ہے بلکل خوشک ہو جکا ہے اس میں ہم یہ مسالے ٹرائے مسالے ڈال رہیں سارے اور ساتھ میں ہی ہم لیسن ادرک کا پیسپ ڈال رہیں سارا ان کو اچھے سے اس کے اندر مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ اور یہ سب کچھ اچھے سے مکس ہو جائے جتنی زیادہ اس کو مہینہ سے مسالے کو مکس کیا جائے گا اتنی ہی زبردست یہ ہمارے کباب بنیں گے کوفتے جو ہمارے ہیں یہ اچھے سے تیار ہو جائے گے یہ ہم نے مسالہ اس کے ادر اچھے سے مکس کر دیا ہے اس کی ہم تھوڑی سی اس طرح سے یہ لیں گے اور اس کا اس طرح سے اس کو گول شکل دے دیں گے مسالہ آپ کم بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کی شکل بن گئی ہے اسی طرح ہم باقی کے بھی بنا لیتے ہیں لیں جی ہمارے یہ کوفتے جو ہیں تیار ہو چکے ہیں بلکل ہم نے چھوٹے چھوٹے سائز کے بنائے اور یہ اب ہم اس کو آئل لگا کے گریس کریں گے اپنی کڑائی کو یہ ہم نے اس میں آئل لگا دیا اس کو پھیلا دیں گے اچھے سے اس طرح سے پھیلا کے اب اس میں ہم یہ سارے جو کوپتے ہیں اس میں باری باری رکھ دیں گے سیٹ کر کے اس طرح سے اور اس کو پہلے اچھے سے سیٹ کر کے رکھیں گے پھر اس کو ہلکی آنچ پہ ان کو دم پہ لگائیں گے یہ اس طرح سے ہم نے سارے کوپتے اس کے اندر لگا دیا کچھ بچ گے تھے ان کے اوپر تیہ لگا دیا اب ان کو ہم ہلکی آنچ پہ ان کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے سٹیم دیں گے یہ فلیم ہم نے بلکل ہلکی رکھنی ہے اور یہ اسی فلیم پہ سٹیم ہوں گے بغیر کسی پانی کے اس کے جو اپنی سٹیم نکلے گی پانی اور نکلے گا اسی میں یہ اچھے سے دم میں پک جائیں گے اور ان کو ہلکی آنچ پہ پندرہ سے پندرہ منٹ رکھ کے اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے اگر پانی زیادہ ہوا تو پھر پندرہ منٹ اور رکھیں گے یہ اوپر ڈھک کے ہم نے رکھ دینا ہے پورے پندرہ منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے ہلکی آنچ پہ یہ پکتے رہیں گے اگر پانی ہوا تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے اس کو ہم دیکھتے ہیں کافی اس نے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم فلیم ذرا تیز کر دیتے ہیں اور اس کا پانی ڈرائی کرتے ہیں یہ جو درمیان میں ہم سائیڈوں پہ کر دیتے ہیں تاکہ جو پانی ہے ایکسٹرا وہ ڈرائی ہو جائے گا اچھے سے یہ دیکھیں یہ سارے ہم نے مزید صرف ہم نے دس منٹ تک تیز آنچ پہ پکانا ہے دیکھیں اس طرح سے پانی ڈرائی ہو چک ہے صرف ہم نے تیز آنچ کی تھی صرف پانچ منٹ کے لیے اور یہ جلدی سے ہو گیا آنچ تیز تھی اس لیے دس کی بجائے پانچ منٹ میں ہو گیا ہم بھی سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ